ڈینائل یہ چیز ہے کہ جو آپ کو اندر ڈیپ ڈاؤن تھوڑا بہت شک ہوتا ہے کہ یہ چیز میں درست نہیں سوچتا لیکن اگر اس سے آپ کو انزائیٹی ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو تسلییاں دیتے ہیں جیسے کہ پچھلے ایک دو تین چار دن میں مجھے یہ تسلی تھی کہ میرا جو کام ہے وہ فلاں فلاں بندہ کر دے گا جبکہ اس بندے نے کوئی خاص حامی نہیں بڑھی تھی میں خود کو کہہ رہا تھا کہ نہیں اس نے ہمی بھر لی ہے اتنے بڑے لوگ اتنا صاف نہیں کہتے ہوتے وہ بس اشارہ ہی دیتے ہیں اہمی میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کسی نے کہا کہ میں کسی معاملے میں آپ کی مدد ممکنہ مدد کروں گا میں نے اس کو بہت زیادہ سمجھ لیا جب وقت آیا تو مجھے وہ مدد نظر نہ آئی تو مجھے پھر واپسی میں سوچ کے خیال ہوا کہ میں خوش فہمی میں تھا میں ڈینائل میں تھا کیونکہ جب میں یہ سوچتا تھا کہ نہیں یہ مدد شاید نہ کر سکے تو مجھے پچینی ہوتی تھی میرا دل چاہتا تھا کہ وہ مدد کر سکے تو میں نے پھر فرض کر لیا میں نے ایک ہاتھ دوست سے بات کی کہ اس طرح یہ کام ہے اور وہ فلان مجھے کہہ رہے کہ میں مدد کروں گا اور اس نے مجھے کہا کہ نہیں لگتا نہیں کہ ایسی مدد میں کہا نہیں نہیں آپ ہر بات میں منفی نیشنل ڈالا کریں یہ ہو جائے گا تو یہ جو ہم اپنے آپ کو جھوٹی تفل تسلیہ دیتے ہیں تفل تسلیہ یہ یہ ڈینائل ہوتا ہے کہ نہیں میں نشا کرتا رہوں گا ساتھ میں زندگی بھی بہترین گزارتا رہوں گا کیونکہ میں نشا کرنے سے پہلے ورزش کروں گا میں شیپس جاؤں گا وہاں میں بہت ورزش کروں گا ورزش کرنے کے بعد پھر میں نشا بھی کروں گا تو پھر اس سے کچھ نہیں ہوگا اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکے کے ساتھ چاکر چل رہا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھر ہو تمہیں چھو بیٹھو شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے